حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے ہمارے قبلی کی طرف رخ کرے اور ہمارا زبیہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہو سو تم اللہ کی امان اور ذمہ کو نہ توڑو مشکات المصابی حدیث نمبر تیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو فرض نماز قائم کرو فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے مشکات المصابی حدیث نمبر چودہ